السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوری امت کے اندر اختلاف کا نام لے کر مخالفت کو انجام دیتے ہوئے فرقہ شراکے حامیوں کی وجہ سے پوری امت کے اندر ایک انتشار خلف الشار پیدا ہو گیا ہے دو ہزار پندرہ کے پہلے پورے عالم میں جو پرسکون اور اتمنان کا ماحول تھا چند لوگوں کی سیاست کی نظر ہوتے ہوئے دو ہزار پندرہ نومبر رائیونڈ کے بعد میں ہر گھر ہر مسجد ہر علاقے میں انتشار خلف الشار کچھ لوگ اختلاف کا نام لے کر مخالفت کر رہے ہیں اور مخالفت کرتے ہوئے فرقہ واریت پر جمع ہو چکے ہیں اور جگہ جگہ باطل کے پروپاگنڈوں کو فیلا رہے ہیں اور کہیں کو ان کو گھٹن ہو رہی تھی لیکن پوری امت کے اندر ابھی پورا شامیازہ بکھرنے پر حضرت کو گھٹن نہیں ہو رہی خوب ترو تازہ ہواوں کا آنن لے رہے ہیں حضرت ماشاءاللہ چنانچہ صوبہ گجرات کے اندر راندر صورت کی جماعت مستورات کی ایک علاقے میں گئی جہاں پر ان کو گھر کے اندر قیام کیا گیا مستورات علاق ساتھی کے گھر میں اور مرد حضرت جو ہے وہ علاق ساتھیوں کے گھر میں اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو کام ہیں اور کام کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری چیزیں وجود میں لانی ہیں لیکن پوری امت کے اندر ایک ڈھونگ اور ایک قسم کا ویلویلہ پیدا کرنے والے کہ ہم اختلاف کریں گے ہم مخالفت نہیں کریں گے تو امت کے اندر یہ طبقہ اور یہ احساس پیدا کرنے والے کہ اختلاف کریں گے تو اس بنیاد پر کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد مولانا کے گھر پر جو جماعت ٹھہری تھی مردوں کی اور مستورات کی جماعت اس کو کس طریقے سے نکلوایا گیا آپ حضرات سماعت فرمائیے کہ نوساری کے اطراف میں کس طریقے سے عالمی شرعہ والے اپنی حد کنڈی اور گنڈا گردی کے کاردرگی انجام دے رہے ہیں اس میں پہلے مولانا سے بات ہوئی جن کے گھر پر مکان پر جماعت ٹھہری تھی انہوں نے اس کا تفصیلی جائزہ دیا لیکن وہ چند گنڈے اور اپنے آپ کو عالمی شرعہ کے ہامی بتانے والے اور ان کا لڑکا زین العبدین اس نے تو کہا کہ میں مولانا کو دیکھ لوں گا تو بھائی مولانا نے کونسا جرم کر لیا تھا مولانا نے کونسا پاپ کر لیا تھا میں مولانا ابراہم دیولا صاحب سے اس آڈیو کے ذریعے پوچھنا چاہتا ہوں کیا انہوں نے جماعت کے ساتھیوں کو اپنے گھر پر قیام کرایا کیا وہ آپ کے نزدیک گلت تھا کیا آپ کو اس کے تعلق سے گھٹنے نہیں ہو رہی آپ کو نظام الدین میں گھٹن ہو رہی تھی لیکن اب آپ کو کہیں پہ بھی گھٹن نہیں ہو رہی حضرت یہ آپ ہی کا علاقہ ہے تو میرے بھائی دوستو بدلو کو سمات فرمائیے مولانا سے بعد اس کے بعد ابو بکر بھائی سے بعد پھر محمد مولٹا سے بعد اور اس کے بعد میں پھر سے مولانا کو کس طریقے سے دباؤ ڈال کر رجوع کیا گیا مولانا کی بات سنیے اور آخر میں وہاں کے زین العبدین بھائی جو ابو بکر بھائی کے فرزند ہیں وہ کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں جس سے آپ کو عالم شرعہ کے ہمارے بمبئی میں ایک قاوت ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ اور کھانے کے الگ تو عالمی شرعہ والے دکھا رہے کیا ہیں اور کر رہے کیا ہیں تو آپ ہزار سماعت فرمائیے آوڈیو تھوڑی طویل ہے لیکن اسے پورا سماعت فرمائیے جزاک اللہ جی خیریف سے ہیں الحمدللہ بھائی یہ عالمی شرعہ والوں نے جو ہے مصورات کی جماعت آپ کے گھر سے نکلوا دی ایسا کچھ ہوا ہے بھائی وہ کیا ہاں وہ دو آدمی آیا تھے اور ان لوگ نے بولا کہ بھائی نفساری سے چھتھی لے کیا ہو صرف جو بھائی اس پڑی کے جو کیا نام ان کا محمد موٹا آلیم ہیں کے اس ہی ہیں نہیں یہ سہی ہی ہوا ہی ہے جائیل ہی جائیل ہے جماعت میں ٹائم لادہ ہوا ہے چار مہینہ چکلہ بھائی تو آپ بولتے نا کہ بھائی یہ ہمتو مصورات کی جماعت یہ میرے گھر پر قیم کر رہی اس میں آپ کو لینا دینا ہے مصورات مرضوں کی جماعت میرے گھر پہ تھی مستورات کی مردوں کو میرے گھر کے اوپر رکھا تھا اور مستورات سیملک میں جی بلکل اس میں کیا مسئلہ ہے دو دو جگہ مردوں میں نے بولا مستوروں میرے گھر میں ابھی میرے بچے نہیں ہیں میں آکر رہا ہوں تو میں نے ان کو رکھا ہے وہ لوگ جرا ادھر ادھر بولنے لگے تھے پھر میں نے وہ مولانا سعید ہے نے سیملک والے ان کے سر مسورات رکھے وہ جماعت کو فیر ان کے یہاں نہیں جانے والے تھے پھر یہاں ویسما میں ہائیوے پر جو مصابی مجینہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے نہیں تو آپ نے تو یہ کہا کہ جب یہ لوگ اتنا فرور اور فجنا فیلانے آگئے تو آپ نے کہا کہ جھگڑا نہیں ہو اس کے لئے جماعت کو آگے روانہ کر دیا لیکن اب ان کی یہ نیچ حرکت کتنی ہے کہ جب جماعت گھر پہ کسی کے ہے تو گھر پہ تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے کیا آپ کے علاقے میں اورانیت مہمان کو بھی نکلنے آئیں گے اب یہ تو ادم دادا کریں ان کی ابراہیم صاحب جو ہے یہ بات بولتے ہیں کہ بھائی اکرام کرو اکرام کرو دونوں جماعت کو کھلاو پھلاو تو مطلب وہ دوگلی پولیسی چل رہے ہو ہم نے وہ جو دو ساتھی تھی نا دوسرے کار نمبر دو نا جرہا میں ان سے ٹھیک انشاءاللہ جی جی اچھا دعا میں آ رہا ہے السلام علیکم جی والم سلام حافظ صاحب خیر اس سے ہیں جی الحمدللہ ارے بھائی وہ ناؤساری میں حبل کے پاس سے آپ کی مستورات کی جماعت کو نکال دیا گیا بھائی جی جی کیا معاملہ ہوا بھائی اس کو جڑا تھوڑا سا بتائیں گے آپ وہ آپ کن بولتے ہیں میں علیہ السلام بولوں بمبئی سے راندیڑ کی جماعت ہے نا آپ کی جی 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 جو وہ ان کے گھر پہ ٹھہری تھی مولانا کی گھر پہ مولی آمد آکروڈی مولانا محمد آکروڈی مسجد میں تو داخلانی دانا ہے اس لئے ہماری مستورات ایک گھر میں مولی شاہید کے گھر میں تھی اور ارد جو تھے مولی آمد آکروڈی کے مکان پر تھے ابو بکر اور ایک محمد مورتا یوں بسکر جو ساتھی دے نگری کے انہوں نے آکر وہ مولی آمد کو دھمکی دی کہ بولے تم نے اس سارے کی شتی تا تم نے جماعت رکھی تو تمہارا مصلاح ہو جائے گا اور گھبرا گیا اچھا ہاں تو ہم تو مردوں کو پھر وہ ملی عبداللہ جانجی صاحب کو فون کیا تھا تو انہوں نے پھر ملی عبداللہ اب میا اس لہول بنات کے جو مہتمی میں نے جی 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 ان کو فون کیا تھا انہوں نے پھر کہا تم کو مسجد مسافر وہ بیسما چوکری پر جو مسجد ہے ہاں ہائیوے والی فیروز بھائی کو فون کر دیتا ہوں فیروز بھائی کو فون کر دیا تو پھر وہاں ہم نے قیام سید ہو گیا اچھا کے لئے وہاں سے نکالا تو پھر وہاں اللہ کی فضل سے وہاں ہو گیا اللہ کی ملبانی سے اور مجھے احمد کو بیچارے کو پھر مسجد والی جماعت نے دھمکی بھی دی تمہاری ٹھانگیں توڑ دالیں گے اب دوسری میں کبھا جماعت رکھی تھا ابو بکر نے دیا اور محمد مولٹا نے دیا جی ہاں وہ نہیں پھر اس کے بعد تو مجھے جماعت کے ساتھیوں نے بھی بہت ناٹا ان کے بچارے 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 جرم کر لیا بھائی جی انہوں نے کوئی شراب کرٹا تو کھولا نہیں دا مولانا نے مولانا نے کیا مولانا کیا بچارے جماعت رکھی کہ مجھے میں اینٹری نہیں ہے تو تم کو بلے میرے گھر دے رکھتا ہوں ہم تو گھر پہ بھی رکھنا بگر میں تو کچھ مسئلہ نہیں بھائی پرسنل آدمی کا معاملہ ہے بھائی دادہ گریہ چل رہی بھائی 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 یہی ہو رہا ہے مولانا ابراہیم صاحب ایک طرف بولتے ہیں کہ جماعت اللہ کی میمان ہے اکرام کرو اکرام کرو دوسری طرف اپنی چیلے چپاٹو کو یہ کام پر لگا کے رکھے لوگ اب یہ ان کا علاقہ ان کے ہی سب لوگ ان کے جان پہچان والے تو یہ لوگ ابراہیم سے اوپر چلے گئے گیا وہ کعوت نہیں سنی گیا ہاتھی دان دکھانے اور کچھ اور رہے صحیح بات اب مستورات کی جماعت کو نکال دیا بولے تو اب چھوڑیا پہن باقی رہ گئے ان لوگ پاٹ اوٹ میں بھی ایسے کی انہوں نے مستورات کی جماعت کو نکال نے وہاں کے لوگ تو مستورات وہ مولے کی مستورات نے لوگ کو کمار آ اچھا یہ ساری حرکت مستورات اندر اندر اوپر بولتے امت کے سامنے کہ جماعت اکرام کرو اکرام کرو اکتلاف تو کریں گے لیکن مخالفات نہیں کریں گے مہا ابراہم صاحب بولتے لیکن چیلے چپاٹو کو لگا رکھا یہ کام پر کہ بھائی کام کرتے رہو بولو یاد پھر اللہ کا فضل ملکا رات کو جائیں گی کہاں تھنڈی میں مولی سعید جن کے مصورت ٹھہتی تو انہوں نے یوں کہا کہ ہماری واری میں میرا جھوپڑا ہے چھاپڑا ڈالی وہاں رہیں گے ایک جماعت آل بھی رہی تھی اب وہ تھنڈی اتنی سخت تھی اور پھر بعد میں وہ اس کی پوزیشن بھی دیکھی میں نے کہا یاد بہت مسئلہ ہو جاتا بہت سخت تھنڈی کرام بچھارے محنت کر رہے اور جب بات یہ ہو گئی کہ ان کا مرکز ہمارا مرکز ہمارا مشور علق ہو رہا تو پھر ہم آپ سے اجازت لیں کیوں اور کسی کے گھر میں کوئی جماعت ٹھہرے گی تو اس سے کیا مطلب ہے تم کو اور مولانا آکروٹ پوری کو دھمکی بھی دے رہے ہیں بولو مولی آحمد کو بہت دھمکیا دی بچارہ گھبرا گیا اللہ مولانا کی بہت مدد فرمائے بہت جبردست کام کیا انہوں نے چلی انشاء سلام علیکم ابو بکر بھئے خیلی سے ہیں بھئے اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ پورے عالم میں بزرگوں کے چاہنے کے ادبار سے کام ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے مولانا ابراہیم صاحب ہیں محمد لڑ صاحب ہیں محمد اسماعیل گدرہ صاحب ہیں بھائی فاروق بنگلور ہیں ان کی ہدایت پر اور ان کی فکروں پر کام کو رخ دیا جا رہا رہا ماشاء اللہ ابو بکر بھائی جو آپ نے راندیڑ کی مستورات کو جماعت کو نکالا ان کے کہنے پر نکالا کیا رہا مزید میں رہا بہت اچھا اگر کچھ ہو جائے نہیں لیکن ابو بکر بھائی وہ کسی کے گھر پر ٹھہرے ہیں تو آپ کو کیا حق ہے کہ اس کو نکالے بھائی ہم تھوڑی نکالے ہم نے کہا نکالے بھول تو بھائی گھر پر دوبارہ جماعت آجائے دو گھنٹے میں جماعت آجائے بھولی آپ کیا ابھی دو گھنٹے میں جماعت آجائے گی آپ بھولیے کہ گھر پر رکھ سکتے ہم کو کوئی مسئلہ نہیں بھولی نا بھولی تھوئی ذمہ دار ہوں میں تو نکال سکتا پوچھو لیں جس گھر پر رکھی بھولی ابو بکر بھائی آپ نے اور محمد مولٹا بھائی نے کیوں جماعت کو وہاں تھی نکل آیا مولانا ابراہیم صاحب کے کہنے پر نکال آب 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 بات ہوئی کوئی بھی جماعت آب 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 آ نہیں نہیں تو ابو بکر بھائی یہ بات بتائیے کہ جب ایک جب اپنے کو معلوم ہے کہ دو دھڑے ہو چکے ایک نظام الدین کے ادبار سے کام کر رہا ہے ایک جو ہے ہم نے عالم شورا کے ادبار سے کام کر رہا ہے ہم ایک دوسرے کے کام میں میں ابھی بولتا ہوں آپ کو آپ ہی تیچر میں اجتماع چل رہا ہے نہ دس جماعتیں آپ کے لئے بھیج دیتا ہوں میں دس جماعتیں بھی بھیج دیتا ہوں آپ چلائیں گے آپ کی مسجدوں میں جب وہ ان کا مرکز الگ ہو گیا ہمارا مرکز الگ ہو گیا ہمارا مشورا الگ ہو گیا ہمارے ساتھی جھوڑنا الگ کر گئے تو پھر دوسرے کے کام میں انٹر پھر کیوں کرنا نہیں نہیں یہ سب جگہ کا مسئلہ ہے جو انٹر یہ مولا ابراہیم صاحب کی ایک سٹیجیٹی ہے انہوں نے یہ بات کہہ رہی کی کہ ہم سب کا اکرام کریں گے سب کا اکرام کریں گے ہم اقتلاب کریں گے لیکن یہ یہ کیا ہے مطلب پھر وہ ساتھی جا رہے ہیں پیچھے سے ہم نے کھڑے ہو کہ ان کو نکال بھائی تم چلے جاؤ میں نے ایسا کہا ان سے پوچھو نہیں پوچھو نا آپ کو پتا چلے گا آپ کو تو وہ جماعت کسی کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی محمد مولٹا صاحب بات کرنے کو تیہہ نہیں ہے تو آپ میرے کو تو مولے میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی اورانیت کے اٹے آپ کے علاقے میں کھلے ہوئے آپ نے وہ بن کرنے کی کوشش کی آپ نے داروں کے کھٹے بند کرانے کی کوشش کی گیا ابوبکر بھائی یہ آپ صاحب میں بولیے ابھی جو باتیں وہ بات کرو نہیں میں اس داروں کہتے کی چھوڑو جو ہے وہ سب ہو رہے جو کیا وہ جماعت اس سے بھی خطرناک کام کر رہی تھی کیا جو آپ لوگ نے اس کو کہا کہ بھائی جب بھائی وہ آپ کے نوساری کے مرکز کو پولو ہی نہیں کرتی عالمی شورا کو پولو ہی نہیں کرتی آپ کیسے کہہ رہے ہیں جب وہ عالمی شورا کو ان کے مشورے کو ان کے مرکز کو پولو ہی نہیں کرتی تو وہ ان سے روک کیسے لے گی ابھی ہم لوگ آپ حضرات جو ہے قرآن میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں ہم علاقوں میں جاتے ہیں راجکوڑ وغیرہ کا علاقہ ہے پھر اس طرف کچھ کا علاقہ ہے تو وہاں کتنی شدد ہے کتنی برویلیوں کی شدد ہے کتنا ہے تو ہم کو مسجد نہیں ملتی تو ہم گھروں پر اور ہوتلوں میں ٹھہر دیں تو وہ اپنا کام کرنا ہے ہم کو تو تم ان کو کام کرنے دیتے نا تم نے یہ کیا کیا کہ نہ ان کو کام کرنے دیا نا ان کو ٹھہر نے دیا بھائی تو وہ جماعت اپنا آپ کیسے چلے گئی وہ جماعت ابھی وہ بات ساک ہو گئی نا محمد موڑی تاکولو لائن پر میں بتاتا ہوں نا وہ بولیں گے جماعت کو ہم نے کیسے نکالا بھائی جماعت کا گھر اس گھر میں قیام کر رہی تھی وہ مرد مرد بھی گھر پہ قیام کر رہے ہیں عورتیں بھی گھر پہ قیام کر رہی ہیں الگ الگ میں تو آپ کو اس پر کیا اشکال ہو گیا بھائی کہ آپ لوگ نے اتنا جا کے فورس کیا کہ بھائی یہاں ڈادی کے ذمہ دار کو آنے ملے سیون منگی ہے بھائی ہے نا آرے میرے بھائی لیکن مشورہ الگ الگ ہو گیا نا آپ یہ بتاؤ کہ نو ساری کا اور یہ ہر جگہ کا مشورہ ہو گیا اب ہم بمبئی میں رہتے ہیں ہمارے بمبئی میں بھی الگ ہو گیا نبے فیصد ماشاءاللہ عملہ جو ہے نظام الدین کے تابع ہے جو دس فیصد ہی تر ادھر ہے ہم ان کی مسجدوں میں جا کے ٹچی نہیں کرتے تو پھر کیوں جب معاملہ واضح ہو گیا اور الگ الگ کا معاملہ ہو گیا تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو اس طریقے رکعت کرنے کی بھائی آپ کا بھی ایک وقت ہے نا آپ بھی اپنے علاقے کے نئے تھوڑی یہ پرانے ہیں آپ کا ایک وقار ہے وہ کیوں مجروح کر رہے ہیں ہم نے کیا ہم نے کوئی غلط کیا تو بتاؤ میں نے ان کو کوئی غلط تھا جماعت کو وہاں سے وہاں سے نکلوا دیا گیا یہ کیا غلط نہیں ہے اور وہ کیسے آپ کے مشورہ چلے گی بتاؤ آج بریویلی لوگوں کے کافلے چلتے کیا وہ تمہارے مشورہ چلے گئے کیا تو بھائی یہ یہ نظام الدین کی مرکز ہے ان کا جو ان کا مشورہ ہے اس کے حساب سے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دو ہم بھی جو کچھ کے علاقے میں دیکھیں آپ کو بتا ہے نا کتنی شدت ہے کچھ کے علاقے میں کتنی شدت ہے وہاں پہ ہمارے ساتھی آپ حضرات جا جا کر محنت کیے تو کیسا کیا سے محنت کیے آپ لوگ کو مارا بھی گیا سب کچھ کیا گیا پھر کیا ہوا کہ ہوتلوں میں اور ٹی وں میں اور گھروں میں رہ رہ کر جو ہے ساتھیوں نے کام کیا دی 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 تو ان سے وہ بروے لی توڑی بولیں گے بھائی ہمارے مرکز سے جاؤ جاں نیکھ کرو عرے بھائی ان کو کام کرنے ان کے لئے کام ہے آپ کی میرے بھی انزام لگا جنہیں جلس کی جائے کہ میں نے انزام نہیں تو وہ جماعت کو کیوں نکال آپ بتائی نا وہ جماعت اب بول دیجئے میری بات سننی ہے نا ابوبکر بھائی ابوبکر بھائی وہ جماعت ابھی دو گھنٹے کے اندر آپ کے کہاں آ جائے گی آپ بول دو فون سے ابھی ابھی بول دو کہ ہاں بھائی وہ جماعت کو بھیج دو میں کیوں بولوں گا میرے گھر تھوڑی ہے جس کے گھر پہ رکھنا وہ بلا کے رکھ دے مجھے کیوں آپ لوگ گئے تو اس کے گھر پہ میرے دوست ہے مولا میں تو آپ بیٹھنے گیا مولا سعید موتارا بھی تھی جو تمہارے پوری جماعت میں ان کے ساتھ بیٹھا بات کی آدھا گھنٹ ایسا ہماری مسکرہ ہوا اگر آپ کو ہے تو آپ میرے ساتھ چل ان کو وہاں جانا ہی نہیں ہے میری بات سنیے ابو مکر بھائی جب ان کو جو رکھتا جانا ہی نہیں ہے وہ اس سے کیوں چلے سمجھ رہے آپ آپ بولیے نا دس جماعت ابھی دس جماعت اب بھی دس جماعت آپ کے نام سے نوشاری اسٹمہ مزرکس پہ بیت دیتے ہیں ہم لوگ بولو نوشاری 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 نيزام الدین سے ابھی تیچور میں تیامل نادو میں اسٹماع چل رہا ہے وہاں سے دس جماعت ہے آپ کے نام سے بہت دیتے ہیں نظام الدین کی بولیے ناؤساری جللے میں آپ بیٹھو وہ تو مسورہ ہوا مرحبت کی مسورہ میں ہمارا رمی صاحب جو مہن ذمہ دار ہیں اگر بیٹھنا تو بیٹھو کوئی پروبلم ہے ہمیں کیا پروبلم ہے ان لوگ نے بھی کہا ابھی جو تہری ہوئی جماعت تھی اس کو کا نکالنے میں پروبلم ہوئی اس کو آپ لوگوں کے وہ کام کر رہی تھی وہ کام کر رہی تھی آپ لوگوں کے جانے کے بعد ابو بکر بھائی وہ جماعت چلی گئی وہ جانے ہم نے کہا کہ تم چلی جاؤ یہاں سے نکال جاؤ ایسا تو نہیں کہنا ہے نہیں یہ آپ لوگ نے بہت غلط کیا ہے کہ اللہ کے راستے کے مہمانوں کو اس طریقے سے کیا ہے جب آپ ہمارا دھوکہ موقع ظاہر ہو چکا ہے کہ ہم ادھر والے ہیں ہاں تم ادھر والے ہو تو تم کو آپ لوگ کو انٹر فیر نہیں کرنا چاہتا ہے نا بھائی جان نہیں دیکھو ہم نے انٹر فیر نہیں کرنا چاہتا ہے جن کے گھر پہ ہے جن کے گھر پہ ہے ابھی بھی آپ فون لگا لو ان کو وہ بھائی ان کو بولو لے کے آنے کو میں لگاتا ہوں فون ابھی آپ بولیں گے ان کو ہاں بھائی آپ بھلا لو نو ساری کی بات چھوڑ دو ہم نو ساری کے عالمی شورا کے مرکز پہ ہم بلکل نہیں جائیں گے تو آپ ہی انہوں نے بھی یہی کہا ہے ہم تو نہیں تو پھر آپ لوگ نے کیوں نہیں گلوایا محمد یوسف مولٹا جو ہے نا انہوں نے بولا نا کیا بولا آپ دونوں کیوں گئے وہاں پہ تو میرے دو سے پکے میرے تو ریشتے تم تو تمہارا تو کوئی پہچان بھی نہیں ہوگی مولانا کے ساتھ مولانا تو میرے محلے میں سامنے رہتے ہیں ہمارے مزید جو تو کیوں آپ نے ان کو چھڑا بھائی جب انہوں نے اپنے گھر کے اندر جماعت کو ٹھہرا رکھا تھا جب انہوں نے آفی صاحب نے اپنے گھر میں جماعت کو ٹھہرا رکھا تھا تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے جو ہے نہ جا کر بولے کہ وہاں کے نو ساری کے مشورت سے لاؤ یہ ابھی مسورہ ہوا کیا پرویلی لوگوں کے کاف لے آئیں گے وہ جاکے نو ساری سے رکھیں گے آپ لوگ نہیں تو جب ارے بھائی واضحات ہو چکی ہے ہم اپنا کام کرے تم اپنا کام کرو نا کتنے آپ نے سراب کے اٹھے بند کر آئے تم نے کتنے جوہوں کے اٹھے بند کروا ہے تم نے کتنے جو ہے اورانیت کے اٹھے بند کروا ہے گھروں سے بتا دو نا تو جماعت کو آپ گھر سے نکلوانے چلے گئے ایلزام نہیں ہے یہ موقع بات ہے تحقیق بات ہے اور یہ آپ نے کیا ہے آپ فون لگاؤں نا مہانوں کو فون پہ لو کونفرنس پہ لو نا میری بات سنو ابوبکر بھائی آپ میری بات کو ایلزام بول رہے نا تو آپ جماعت کے امیر کو حافظ آپ کو لائن پہ لو مولانا کو آئے لائن پہ لو جن کے مکان پہ ٹھہری تھی یوسف بھائی مولٹا جو آپ کے ساتھی تھے دودھ کا دودھ پانی کا پانی مولانا کے دوپر زور کے بعد مولانا کے دوپر زور کے بعد تھی نہیں یہ بس ابھی آپ کو ایک نمبر دوانا ہے کونفرنس کال ہو جائیں گے اپنے تینوں جن کونفرنس میں ہو جائیں گے عوام اور امت سنے گی یہ میری بات سنو آپ میں کیا کہتا ہوں ابھی مولانا کی گل پہ میں جاتا ہوں ان سے بات چیت کرتا تمہارے پہ فون کراتا ہوں کہ میں نے نکالی جماعت تم جو کہتا ہوں تم نے جماعت نکالی مولانا پہ جاتے محمد مولٹا کو نے محمد مولٹا آپ کے ساتھ گئے تھے کی نہیں مولٹا آپ کے ساتھ گئے تھے کی نہیں تو آپ یہ بول دو نا چلو آپ نے جماعت نہیں نکالی نا ابو بکر بھائی آپ نے جماعت نہیں نکالی نا نہیں نکالی نا چلو آپ اعلان کر دو وہ جماعت اور حضرت نظام الدین کے مشورے والی جو بھی جماعت ہے وہ اپنے حساب سے کام کرے ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں بول لو چلو ہمیں کوئی پرابلم نہیں میں نے تو ان کو صرف رائے بولو نا آپ یہ پورا جملہ بولو تو صحیح حضرت ہمیں کیا پرابلم ہوا آپ یہ رہے ہم تو کیا پرابلم ہم نے تو یہ رائے رکھی نا کہ ہمارے یہ مسورہ ہوا تھا اگر آئے گی تو رہے گی تو میں ملانا نے کہا آرے بھائی صاحب کیوں رہے گی تو ہم آپ کے مشورے سے کیوں چلیں گے چلو چلو یہ تمہاری مرضی نہیں تو آپ ہمارے مشورے سے چلو گے میں بول رہا ہوں نا دس جماعتیں بھی بہتر دو آپ کے نام سے چلو مجھے کیا پرابلم ہے نو ساری والے کیسا چھٹھی دے دیں گے نو ساری والے سے ہم کیوں چھٹھی لیں گے جب ہمارا مشورہ الگ ہو گیا مرکز الگ ہو گیا ہمارا کام الگ ہم نے کام کی ترتیب الگ بنا لی تو آپ کے ہم بیچے پھولو کیوں کریں گے اور آپ نے گھر والوں کو نکلوا دیا گھر سے مستورات کی جماعت چھوڑیاں پہنے والا کام کر دیا آپ لوگوں نے چھوڑیاں والا آج تک برویلی حضرات نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ مستورات کی جماعت کو باہر نکالا ہوگا یہ کام جو ہے نالمی شورہ والوں نے کر دیا مجھے لگتا ہے مولانی فرم دے ہو لگا آپ کو بولے ہم یوں نہیں کہتے بھئی تم میرے ساتھ چلو ہماری بات نہیں کہتے تم یہاں سے بھی نکل کے ہم یوں کہتے ہیں بھئی تم سے کہہ رہا ہوں جس کے گھر پہ رکی تھی آپ ان سے بات کر لو آج چلو پھر آپ کبھی دکان پہ جاؤ گے تو بات کرو جا یہ بات ہونے کے بعد میں ابو بکر بھائی اپنے کہنے کے مطابق مولانا کے پاس گئے اور مولانا سے بات چیت کروائی تو مولانا کی جو باتیں ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمائیے اور جو سب سے پہلے آڈیو مولانا کی اس ویڈیو میں آئی ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے اور ملائیے کہ کس طریقے سے مولانا پر پریشر بنایا گیا ہے اور مولانا کے بعد یوسف ملٹا کی بات ہے ملٹا کے بعد میں جو ہے زین العابدین جو ابو بکر بھائی کا لڑکا ہے وہ کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیے سلام علیکم جی ابو بکر بھائی ابو بکر بھولو آپ مولانا صاحب چھے ہیں بہل اچھے مولانا صاحب باتیں بات کرو یہ گھر میں جماعت رو گئے لیو تھی مولتا پر پوتیو бат کرو میں ہوں چیو ہسی تب انہوں نے لیکن میں جو ٹو بولتا ہے ابو بھائی Sparky حالی آنے یہ جماعت لوگوں نے نکالی نہیں ہے نہیں نہیں ان لوگوں نے نکالی نہیں ہے 배ہنے ہیں میں نے ان لوگوں کو مصورا کے لئے بھلایا اور ان کو بٹایا کہ مصوراٹ نے یہاں سندھت میں ٹھہری ہے اور میرے گھر میں میرے بچے نہیں ہیں تو میں نے مرضوں کو یہاں ٹھہرایا تو ان لوگوں نے یہ مصورا مجھے دیا کہ یہاں گھر میں کئی کو ٹھہراتے ہو مسجد کے اندر میں سلونا اپنے اپنے ذمہ دار سے مصورا کر کے کام کرتے ہیں تو ہمارے ذمہ دار کو فان کیا ہمارے ذمہ دار نے بولا کہ بھائی نمساری اسے چتھی لے کیا ہو اور وہاں نمساری میں بھی فان کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو چٹھی دے رہنا تاکہ ڈیابیل کے اندر میں مصوراٹ کی جماعت رہے ہیں جی امیر صاحب نے بولا کہ ہم نمساری میں آئیں گے جی ابھی وہ مولید سنیمان مانگیرہ کے پاس بھی میں اور ابو وقت ڈانو گئے تھے اور وہاں بھی ہم نے یہی بات رکھی کہ بھائی نمساری سے چٹھی لے کہ جماعت کے لئے آسان ہو جائے گا اور مسجد میں بھی تھہرے گی جماعت اور جماعت کام بھی کر سکے گی جی تو مولید سنیمان نے بھی یہی بولا کہ بھائی وہ وہاں اوپر سے نہ ہے کہ بھائی نمساری کی چٹھی لے کے کام نہیں کرنے کا ہے جی بالکل میں بات آپ میں نے میری پاس دنوں میں نے مسجدیہ سمجھ کر وہ مولید سنیمان سے مسوارہ کر کے مولید سنیمان کو بولا کہ جماعت کو یہ ساتھی کو آپ لے جاؤ یہاں سے یہاں محلے کے اندر میں فتنہ کھڑا کہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے جی لیکن ان لوگوں نے ان لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہیں موانو ان لوگوں نے ان کا ہاتھ کیوں نہیں ان کا ہاتھ پیر سر پورا ہے کیونکہ وہ جماعت آپ کیاں کام کر رہی تھی اپنا کام کرتی اور آگے بڑھ جائے موانو ان لوگوں نے آپ کی میری ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی آپ نے او تفصیل بتا ہی اور وہ ابھی کی تفصیل میں دونوں میں بہت فرق ہے نہیں نہیں یہ لوگوں کو میں نے بولایا میں سمجھتا ہوں آپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے کیا معاملہ آپ کو مزید مہنے داخل نہیں مولانو ان لوگوں نے بڑھ جانب میں روزانہ صبح میں دعا سنام نماز کے لئے ان کو میں فون کرتا ہوں روزانہ فجر میں ہماری چائے پیانے ہوتے سب کچھ اٹھائی ہے محمد موٹا تھا یہ میرے گل کے اوپا ہاتھا جہتا رہتا ہے اور یہ ہمارے تو حال اللہ بہت پرانی روستی ہے ان لوگوں نے تو کوئی جماعت والے کو نکلنے کا کچھ بولا نہیں ہے نہیں تو پیج جماعت گئی کیوں اور میں نے میرے بہنے بولا نہیں کہ میرا خود کا جو پوبلم ہے اس احتبار سے میں نے جماعت کے ساتھی اور مولی سعید کے ساتھ میں نے مصورہ کر کے مرید مولی سعید کو بولا کہ جماعت کے ساتھی کو یہاں سے لے جاؤ چلیے میں نے خود دیم گل رہا ہے جی جی آج 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 آبی نہیں السلام علیکم جوالک اسلام جی محمد ملتا صاحب خیریت سے ہیں الحمدللہ کیسی دیوے دہب ہے آپ کی بس دعا ہے آپ کی جی بمبئی سے علیاز بول رہا تھا ہاں میں یہ بول رہا تھا کہ مصورات کی جماعت کو آپ نے گھر سے نکلوا دیا ہاں مصورات کی جماعت کو آپ نے گھر سے نکلوا دیا کون سے گھر سے سراندیڑ کی جو مصورات کی جماعت آپ کے علاقے میں کام کر رہی تھی ہاں تو آپ نے کس بنیاد پر ان کو گھر سے نکلوایا بھائی ہم نے تو بولا کہ حرود یہ کیا ہو نا اس نے سے آرے میرے بھائی لیکن وہ تو ساتھی کے گھر پہ تھی نا بھائی روپ موٹلا صاحب میری بات سنو جب معاملہ معلوم ہے کہ بھائی دو ہو گئے ہیں نظام الدین والے ہیں نشورا والے ہیں تو وہ کیسے آپ کے جو مولانا ابراہیم صاحب ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ جماعتوں کا اکرام کرو دونوں کو کھلاو دونوں کو پھلاو دونوں کو ٹھہراؤ تو میرے بھائی گھر پہ دینے گھر پہ آپ کو کیا مطلب ہے کسی کے گھر پہ کیا ہو رہا ہے آپ کیا ٹھیکے دار ہو کیا آپ مطلب محمد بھائی آپ ٹھیکے دار ہو کیا کہ وہ اس کو جماعت اللہ کے راستے کے مہمانے تو کیوں نہیں رہیں گی بھائی آپ کیسے میرے بھائی دیکھو میری بات سنو محمد صاحب آپ کو مولانا ابراہیم صاحب کی طرف سے یہ ہدایے دیتی گئی ہے کہ گھروں سے جماعتوں کو نکالا جائے وہ بھی مستورات کی ارے چھوڑیا پہن لو تم لو چھوڑیاں ارے چھوڑیا پہنو گھروں سے نکال لیں تو وہاں آپ کے علاقوں میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کو تو دیکھو ارے لیکن میرے بھائی آپ کو کیا حق ہے آپ حضرات سمات فرمائیے اب زین العابدین صاحب سے گفتگو جس کے اندر وہ اپنا موقف تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ پوری دنیا میں یہ واضحات کے طور پر آ چکا ہے کہ بھائی ہم اپنے طریقے سے کام کرے وہ ان کے طریقے سے کام کرے تو کیسے جو ہے انہوں ساری مرکز سے جو ہے وہ چھٹھی لے کر آئیں گے جبکہ وہ گھر پر قیام کی ہوئے ہیں اور زین العابدین صاحب جو ہے کھل کر اور الفاظوں الفاظوں میں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اس کو بھی سمجھئے ان کی دو ویڈیو ہے دو آڈیو ہے سمات فرمائیے میں الیاس بول رہا ہوں بمبائی سے بمبائی سے ٹھیک sommes جماعت کے سلسلے میں جی جی آپ کون بول رہے ہیں آپ بولے نا جمیدار بات کر رہا ہوں یہاں ہمارے ایڈیا میں جو جماعت آتی ہے نا مولانا مولانا نہیں ہوں میں بولی ہے اچھا مولانا نہیں ہے آپ کہاں کہ مطلب بومبے میں جوگے شوری اچھا جوگے شوری سے اچھا یہ مقصی اپنا یہ ہے وہ اپنا کون سے ماریہ جامیہ میں جو پرات ہے وہ ایڈیا میں نہیں مجھے آپ یہ بتائیے زین الاعفدین صاحب نہیں نہیں مولانا نہیں اچھا زین الاعفدین بھائی آپ یہ بتائیے جب دو ہو گئے جی تو پھر اب آپ سے مشورہ کیسے کریں اور کسی کے گھر میں جا کر اب بھی مولانا اکروڑی کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کو بہت ماری پڑے گا دھمکی نہیں دی مولانا جو بھی آپ دھمکی نہیں دی ان کو بولا دیکھو آپ اس بستی میں رہے ہیں آپ کو بولا تھا کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی ایسا نہیں کہ جماعت کوئی بھی اگر آدمی کوئی بھی آگے تو اس کا ایسے تو آپ نہیں رکھتے ہیں کوئی بھی جماعت ہو چاہے وہ سورہ کی ہو چاہے وہ بغیر اس کی ہو بغیر کس کی گھر میں نہیں رکھتے ہیں مگر مسورے سے جو آئی ہو میرے بھائی زین الاعفدین بھائی آپ یہ بتائیے آپ جو گالی دے رہے تھے نا جماعت کے اور ہمارے اس میں آتا نہیں ہے حضرت نہیں نہیں ایسا کیسے نہیں آتا آپ میں نے گالی نہیں دیا بھائی آپ لوگ جو گالی دیئے نا جو دھمکیاں آپ لوگ نے دیا ہے نا آپ تو گئے نہیں تھے سنیے زین الاعفدین بھائی آپ تو گئے نہیں تھے اب ابو بکر بھائی گہتے ہیں محمد مولٹا گئے تھے محمد مولٹا سے میری بات ہوئی دی ایک کام کرو آپ یہاں آؤ ہوں ہم بیک کے بات کرتے ہیں بھائی آؤں کیا کیسے آئیں گے بھائی آبی ہمیں وہاں ہوں آپ کے لیے آپ نے وہ آئی بھی جماعت کو دیکھ گھر پہ ہے گھر پہ کوئی بھی آئے مہمان آئے کیسا بھی آئے تو آپ کا کوئی حق ہے کہ اس کو نکال دے ہوئے اور جماعت کو رات کو رات کو کہی ہے وہ جماعت مہمان ہو تو نہیں نکال سکتے تو یہ میمان نہیں ہے جماعت جماعت کی سکل آئے تو بھائی تو جماعت تو جماعت وہ ان کی میمان تھی دیکھئے آپ وہ ان کا موقع پر لگ ہے نہیں میری بات سنیے کیا ان کون بولتا ہے مولانا اکڑی صاحب اگر ایسا کہ میرے میمان آئے ہیں جماعت نہیں ہے تو آگے ہم بات کرتے ہیں تو جماعت اور مہمان الگ الگ ہے مولا ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے یہ مہمان ہے جو جماعت میں چلتے ہیں وہ اللہ کے راستے مہمان لگتے ہیں ان کو خوب کھلاو ان کو خوب اکرام کرو خوب نصرت کرو خوب ان کے ساتھ دو تو یہ اس طریقے سے رات کو ان کو بھگا دینا مسجد میں کی نہیں آتے ارے بھائی مسجد میں آپ بول دیجئے نا آپ بول دیجئے کہ نظام اتن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ ہماری مسجدوں میں آ کر کام کریں ہمارے بزرگ ایسا بولتے ہیں کہ مسجدوں میں ماحول میں رہو چار جوالی میں رہو بھائی آپ کے بزرگ جو ہے نا وہی تو خلیج پیدا کر رہے ہیں نا بھائی میری بات سنو آپ کے بزرگ نے تو کہا ہے نا کہ مخالفت کریں گے اختلاف کریں گے مخالفت نہیں کریں گے مطلب اختلاف کریں گے ہم لڑائی کریں گے دیکھو آپ بھی مولانا نہیں ہے آپ بھی کچھ نہیں جانتے میں بھی نہیں ارے لیکن میرے بات یہ بتاؤ کسی کے گھر پر کوئی ٹھہرا ہے اب وہ جماعت ہو یا کوئی بھی ہو افراد ہو آپ مشورے والوں کو کیا ہا کہ اس کو نکان لے گا تو آؤ نا ہم نے کہا نا بولا مسجد نہ آؤ جماعت ہے تو مسجد نہ کہا تو بول دو نا آپ اعلان کر دو یہ فون کے ذریعے آپ اعلان کر دو کہ بھائی میں زینال آبدین نوشاری سے بول رہا ہوں جتنی نظام الدین کی جماعتیں وہ ہمارے پاس آ جاوے ہم نہ دے ایک کے پیچھے ایک دس جماعت بھیج دیں گے انشاءاللہ میں کیا بولتا ہوں کہ آپ نوشاری جاؤ ہمارے ذمہ جان نے بولا بھی کہ آپ نوشاری جاؤ میں سامجے سے فارم کرتا ہوں وہاں پہ بلال بھائی کو آپ کو چکھی میرے بھائی جماعت کو آپ لوگوں نے رات کو تھنڈ کے موقع پر نکال دیا آپ کیا بات کرنے باقی رہ گیا ہے تھنڈ کے موقع پر میرے بھائی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں مولانا کوری صاحب ہم ملیں گے آج بھائی میں نے ملا ہوں ان سے میری بات بھی ہو گئی ہے اب ان کو آپ اور دھمکانا چاہیں گے اور ان کے اوپر پیشر بنانا چاہیں گے تو ضرورت نہیں کہ میں کسی کو تکلیف میں پہنچ ڈالوں بھائی انہوں نے جماعت کو ٹیرا کر کوئی شرک نہیں کیا ہے بتاؤ انہوں نے ان ساتھیوں کو ٹیرا کر شرک کیا ہے کفر کیا ہے میری باتیں سنو یار اب سنتے نہیں ہو سارے چار بجے وہ مولانا کوری صاحب سے گھر سے نکل گئے تھے سارے چار بجے تم کو پھر گئے تھے سملک گئے تھے پھر گھر میں رہے تھے کل کل بھی جماعت وہاں تھی میرے بھائی کل وانی تھی ابھی آگے جا کے وہ آئیوی علی مسجد میں جو ہے نا وہاں پہ ہے معلوم کرو آپ اور آپ یہ بتا دو کہ بھائی آپ نظام الدین کے مشور سے چلو گئے گئے یا بتاؤ آپ چلو گئے گئے آپ کی جماعت بمبئی میں آئے کی میری بات سنو آپ کی جماعت بمبئی کام ایک تو پھر کیوں تم اتنا کیوں نکالنے گئے آپ لوگ کیوں جو ہے ابو بکر بھائی اور محمد مولٹا جو ہے وہاں گئے نکالنے کا تھوڑی گئے جب کام ایک ہی ہے محنت ایک ہی ہے تو کیوں گئے نکالنے آپ کو کیوں گئے بھائی آپ معلوم کرلو نا آپ آپ نے میرے کو فون کیا ہے آپ کو کس نے بولا میرا فون آیا تھا آپ کو کس نے بتایا میں نے آپ کو فون لگایا صبح سے ایک بھی میں نے آپ کو فون لگایا کہ جنول عبدین صاحب میں نے آپ فون لگا ہوں کہ جنول عبدین صاحب یہ مسئلہ آپ کے علاقے میں میں فون لگایا تو آپ کو جس نے میرا نمبر دیا ہے آپ نے فون کیا وہ میرا آب تو آپ کے والی صاحب کون آپ نے کس کو فون کیا میں ابو بکر بھائی کو کیا یا محمد موٹا صاحب کو بھی کیا وہ شاڑی میں بھی بس محمد موٹا صاحب آپ کے والی صاحب ہے تو آپ کے والی صاحب کو پوچھو کہ آپ نے مولانا کو مولانا اکروڑی کو دھمکی دی کے نہیں دی مجید میں آجا وے کلام اللہ اٹھا لے وے انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی انشاءاللہ اور آپ کے والی صاحب نے اپنے ساتھی کے ساتھ میں کتنے جوے کے اڈڈے بند کرائے ہیں کتنے شراب کھانے بند کرائے ہیں کتنے جو ارانیت کے اٹھے بند کرائے وہ بھی بتا دی جو جماعت کو نکالنے پہنچ گئے تھے اچھا آپ نے کتنے بند کرائے ہم تو کھولنے والوں میں سے ہیں میں تو کھولنے والوں میں سے تم اپنی فکر کرو نا بھائی تم نے جو کام کیا وہ دیکھو نا بھائی تم نے کام کیا کیا تم نے کام کیا کیا تم ختم کھانی ہم اپنا کام کریں گے تم اپنا کام کرو وہی تو مین نہیں ہے وہی تو تم سیاست ہے وہی تو تم سیاست ہے زہنو لابدین بھائی بھائی وہ سب معلوم ہے ہم مخالفت نہیں کریں ہم اختلاف کریں گے تو اختلاف کریں گے تو مخالفت کریں گے نا امت کو ہم اس کے لئے تو بیچاری جماعت چلی گئی مسترات کی جماعت چوڑیا پہنڈ بھائی چوڑیا بھین 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 اچھا ہوتا ایک چار دو چار بہن ہے چوڑیا نکال کے ایسا آگے کر دیتی تو آپ کے والی صاحب ابو بکر بھائے اور جو آپ کے نوساری کے ذمہ دار وہ پہن لیتے تو انشاءاللہ بڑا کام ہو جاتا تھا ارے بھائی ہم توڑی نکال مسترات کی جماعت کو با ٹوٹ سے بھی اسی طریقے سے مسترات کی جماعت کو نکال تو مولے کی مسترات نے ابراہیم بیان کرنے لگ گیا بھائی اپنے اببہ کو بولو فون کرے اببہ کو سمجھ گئے کون کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دعا میں جات انشاءاللہ سلام ملو سلام ملو شام جینور بیرین بات کرو جی بولیے جینور بات ہوئی مولان آکوری ساب ساب جی جی آپ میرے ساب ملو ملو ساب ملو آپ کے والی ساب نے بات کر آ آج کیا بولا بھائی کس نے وہ تو اب انہوں نے پہلے جو میری اس سے بات ہوئی تھی اور اب بات ہوئی اس میں تو فرق ہو گیا نا دیکھو یہ ساب نے اب آئے ہے نہیں آپ مجھے یہ بتائی زین اللہ بھائی کیا مولانا نے اپنے گھر پر جماعت کوئی گناہ کر لیا تھا سب چیزیں سمجھ جنا تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میری بات سنو مولانا اکرولی صاحب ہماری جماعت سے دور چلے گئے ہیں 15 دن سے سنو میری بات سنو مولانا اکرولی صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں آپ کی بات میری بات بھی سن رہے ہیں مولانا اکرولی صاحب ہمارے مسجد کے محول سے دور چلے گئے ہماری بسطی کے مسجد سے محول سے آیا اچھا وہ کچھ ہوا ہوگا امام صاحب کچھ ہوگا دور چلے گئے تو مطلب اگر وہ نظام الدین کے ادبار سے جوڑ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہے میری بات آپ نے بات کہ رہا ہوں میری بات تو سنو میں آگے کیا بول رہا ہوں بلو 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 سنو 15 دن ہو گئے آج تک ابھی تک اس سے پہلے ہم نے مولانا کو کچھ بولا بھائی آپ کو کچھ بولا کیوں دور چلے گئے ہم نے آپ کو دھمکا جیسے صحیح جنم بھول رہے ابھی بھی بلکل بولیں گے ابھی تو بھائی دیکھئے میری بات سنی یا تو آپ اتنے بھولے مت بنو یا ہم اتنے بھولے نہیں میری بات سنو وہ جماعت کو کیوں نکال گیا میں نے سن لیا ابھی مولانا نے کہا کہ میں نے کہہ جماعت چلی جائے مولانا نے کہا ابھی آپ کے والی صاحب نے میری بات کر آئی میں بھول کر فون رکھ دیا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو آپ نے کہہ تھی جب مولانا کہہ رہے کہ ہم نے رائے دینے بھائی وہ نوساری سے جاؤ ہم بھائی ہمارا موقع فلق ہے ہم تمہارے طریقے سے تھوڑی چلیں گے تم ہمارے طریقے سے نہیں چلیں وہ جماعت گئی ہے اب اس کو لیلا پوتی کرو اپنے والی صاحب کی اور چاچا صاحب کلتیا چھپاؤ اس سے کوئی مطلب نہیں اللہ کو پتا مولانا نے میری بات سنی مولانا نے پندرہ دن سے دور تھے اور پھر بات میں انہوں نے جماعت کو بلا لیا مولانا یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمارے انتشار بڑھے کیونکہ آپ کے والی صاحب ان کے دوست ہے اور دوست جو ہوتا ہے نا وہ گبے الفاظ میں موسین خیر خواہی میری بات سنو خیر خواہی میرے پاس ہے نا بھائی مولانا کی پہلے کی بھی وائس ہے میری بات سنو میری بات سنو اگر مولانا کو دیکھ لیں گے دیکھ دیکھ لو کی مولانا کی مولانا نے بہت بہت جرم کر لیا اب آپ نے کی مولانا کو دیکھ لیں گے اللہ کے ولی جین اللہ صاحب ڈڑرو اللہ سے کوئی انہوں نے بہت بڑا ظلم نہیں کیا بس جماعت کو اپنے گھر پر ٹھہر آیا ہے اس کو یسیو مت بناو آپ تو آپ نے کہ مولانا کو دیکھ لیں گے ارے بھائی میں اتنا اتنا بیوکوب نہیں ہوں اور میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ میں مولانا کو تکلیف میں ڈال دوں میں اتنا کی طرح نہیں ہوں اس طریقے جملے کا استعمال کروں کہ ہم دیکھ لیں گے مولانا کو بھائی اللہ سب ڈڑھتے تو ڈڑھنے والا کام کھا کرے جماعت کو لکھ دی بھائی جماعت کو وہاں سے رات و رات شام کے ٹیم پہ نہیں نکالا جاتا آپ نے رات کو بولا سنگی میں بولا شام کو بولا آپ نے ساڑھے چار بجے کے پروس شروع مغرب بات رات ہو جاتی ہے مغرب کے بات میں رات ہو جاتی ہے مغرب بات گاؤں کے لکھوں میں رات ہو جاتی ہے ساڑھے چار بجے اثر ہو گئی تھی میری بات تو آپ نے جمعہ جمعہ صاحب کہہ دیا کہ ہم مولانا کو دیکھ لیں مطلب میں مولانا بھائی اللہ میں دعا کر رہا مولانا کے لئے دعا کر رہا مردان کی والا کام کیا ہے اور تم نے یہ بات کہی ہے نا آ جائیں گے انشاءاللہ بھی جائیں گے میری بات سنو اب انوشاری کے ذمہ دار سے بات ہونی ہے سنی میری بات سنو آپ کے والد صاحب نے ہم کہ دیا ہے اور آپ تو کہ نہیں پائے لیکن آپ کے والد صاحب سے بات ہوئی تھی ہم نوشاری نظام الدین کی جمات آئے گی اور وہ اپنے حساب سے کام کرے گی آپ روک بنا دینا دیکھتے نا آپ دیتے کے نہیں دیتے بھائی وہ وہ اب اب دیکھا نا مولانا کو دیکھ لیں گے ارے دمکی دینا چھوڑو وہ آپ اور میں علیم نہیں لیکن وہ سامنے بیٹھا نا علیم ہے اس کی شرافت کو سمجھو میری بات سنو جناب زیادہ اب بکر آپ کے دوست ہے اب بکر بھائی بھی جو ہے نا وہ آپ کی خیر خواہی میں آئے تے ان کو بھیجا گیا تھا آپ سمجھ رہے نہیں کسی مولے میں کسی کو پٹا میری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو کسی کو مولے میں پٹا بھی نہیں تھا کہ مولتا مولتا کی ساری کارگزاری ہے مولتا نے مجھے بات بولی ہے اس کو بھی فون پہ لے لی لی اب بکر بھائی مولتا بھائی کو لی مولتا بھائی کو بولو بولنے کے لیے تھوڑا مولتا بھائی 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 وہ دوسرے ٹائپ کی جماعت ہے ہم اس کو نہیں نکال لیں گے اب میرے پاس ریکوڈنگ ہے میں ریکوڈنگ بھی دوں گا تم کو بھائی بھائی ریکوڈنگ ہے آپ کبھی ہو رہا ہے بلکل کوئی مسئلہ نہیں تمہج میں آیا کہ آپ جو بھائی ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اختلاف کریں گے مخالفت نہیں کریں انشاءاللہ بلکل انشاءاللہ میں آکے آپ ادرہ سے ضرور ملوں گا انشاءاللہ یہ کام ایک ہی ہے بس آپ آو بیس کیا پچاس کیا سو جماعت بھی آ جائیں گی اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ ہم فیشے نہیں ہٹیں گے اس کی برپور خدمت کریں تو اس کو کیوں روانہ کیا گیا یہ بتاؤ نا چلیے زہر کا بھی وقت ہو رہا ہے پچیس ہو گئی ہاں ہمارے دو بجے نہیں ہمارے پونے دو کا چلیے پھر میں پون کر انشاءاللہ بھئے ہم گجاریس کرتے ہیں نو ساری اور پورے عالم میں بسے ہمارے تمام ساتھیوں سے کہ ہم ایسی باتوں سے کیوں اختلاف کریں جب موقف ظاہر ہے آپ اپنے مسئلک پر قائم رہے ہیں ہم اپنے موقف پر قائم رہے ہیں دونوں کے لئے دروازے کھلے رکھیں انشاءاللہ جو حق پر ہوگا اللہ اس کو قبول کریں گے اور اس کے لئے سارے لوگ اس کی طرح